اسلام علیکم چینل ففٹی ون کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزمان تنبیر حسن ناظرین آپ نے دیکھا کہ کل کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے زبردست پاور شو کیا گیا اور جو غیر جانبدار مبصرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ظرفکار علی بھٹو کے بعد اتنے بڑا جلسہ جو ہے وہ کراچی کی تاریخ میں ہوا ہے اور تمام جگہ پر جو ہے وہ لوگ موجود تھے گاڑیاں موجود تھیں اور بہت سارے لوگ جو حیدر آباد سکھر سے آ رہے تھے انہیں جگہ نہیں ملی کہ وہ وہاں پر پنڈال تک پہنچ سکیں اور جلسہ ہو گیا تھا یہ بہت بڑا جلسہ ہے جو کہ عمران خان اس کو لیٹ کر رہے تھے اس سے پہلے پشاور میں جو جلسہ ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ اس میں لوگ آئے اور اس کے آج جو تسلسل ہے وہ ہمیں کراچی میں نظر آیا وہاں پر سابق وزیراعظم عمران خان نے ایک گھنٹہ تقریباً خطاب کیا لیکن ان کا جو لبل بات تھا کہنے کا وہ یہ تھا کہ میں پاکستان کی قوم کو خودمختاری اور آزادی دینے کے لیے موجود ہوں اگرچہ میری جان کو خطرہ ہے اور لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے لیکن میں اس کی پرواہ کیے بغیر یہاں پر موجود ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میری جان اتنی اہم نہیں ہے لیکن قوم کو آزادی اور خودمختاری ملنی چاہیے ایپسولیڈی ناٹ کا جو ایک نعرہ عمران خان کی جانب سے لگایا گیا ہے اور وہ جو نیریٹیو لے کر عمام میں جا رہے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو عمام کی جانب سے بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ٹیمپو ہے یہ برقرار رہے اور عمران خان اور ان کی جماعت کی جانب سے بھی یہ مسلسل کوشش کی جا رہی ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فوری طور پر الیکشن کرائے جائیں کیونکہ الیکشن اگر فوری طور پر ہو جائیں تو پاکستان تحریک انصاف کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے لیکن جو مخالفین ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس ابھی کوئی ایسا بیانیاں نہیں ہے کہ وہ لے کر عوام کے پاس جائیں کچھ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں توشہ خانہ کے ہار کے اور گھڑی کے حوالے سے جو ہے وہ باتیں مارکیٹ میں پھینکی گئیں ان تمام باتوں کو مارکیٹ میں پھینکنے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی ایسا ناریٹیو آ سکے جس سے عمران خان جو کہ ایک اماندار شخص کے طور پر سامنے آ رہے ہیں اور قوم بھی ان کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں اور قوم ان کی طرف جو ہے وہ اپنا جھکاؤ دے رہی ہے تو اس کو کہیں ختم کیا جائے اور کہیں بند بند آ جائے لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ جو چیز ہے اس کو بھی عوام نے کوئی زیادہ خاطر میں نہیں لائے اور ان کی طرف سے کوئی اتنا نوٹس نہیں کیا گیا اب دوستو بات یہ ہے کہ جو موجودہ اتحادی حکومت ہے اس کے اندر بھی بہت سارے اختلافات سامنے آئے ہیں ابھی تک کابینہ کا فیصلہ نہیں کیا جا سکا کابینہ کا فیصلہ نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ موجودہ حکومت میں کوئی بھی عوضہ یا وزارت نہ لے کیونکہ پیپلز پارٹی کو یہ پتہ ہے کہ یہ حکومت مختصر عرصے کے لیے آئی ہے اور اس حکومت کا کوئی مستقبل وہ نہیں دیکھ رہی عاصف علی زرداری جو ہیں ان سے لاکھ اختلافات ہوں لیکن ایک بات ماننی چاہیے کہ ان کی جو سیاست کے حوالے سے ریاضت ہے اور جتنا انہوں نے پاکستان کی سیاست کو ریڈ کیا ہے اس کی سٹڈی کیا ہے وہ شاید ہی کسی سیاستدان نے کی ہو تو لہٰذا جو عاصف علی زرداری ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے جو حکومت آئی ہے اس میں اپنا کوئی بھی وزیر شامل نہ کریں کیونکہ کل کو اگر فرض کریں حکومت ناکام ہو جاتی ہے اس مقصر عرصے میں کچھ بھی ڈیلیور کرنے کے حوالے سے تو پیپلز پارٹی پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے یہ ہے سٹریٹیجی عاصف علی زرداری کی اور جس کو وہ ایک لپیٹ میں اکثر وہ کہتے ہیں گزشتے دنوں ایک صحافی نے بھی ان سے سوال کیا کہ کیا آپ وفاقی کابینہ کا حصہ بن رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جناب نہیں میں چاہتا ہوں کہ دوستوں کو موقع دیا جائے دیکھیں یہ تو عام سی بات ہے کہ سیاست میں جو ہے وہ سب سے پہلا ایشو اور سب سے پہلا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ پاور حاصل کی جائے تو عاصف علی زرداری صاحب جو سیاست کر رہے ہیں تو وہ پاور میں کیوں نہیں آنا چاہتے اگر ان کو تھوڑی بہت پاور ملتی ہے ان کی جماعت کو تھوڑی بہت پاور ملتی ہے تو ان کو لے لینی چاہیے لیکن وہ یہاں پر سمجھداری کا اور اپنی بالک نظری کا جو ہے وہ مظاہرہ کر رہے ہیں اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ وفاقی کابینہ کا حصہ نہ بنے یہی وجہ ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ کوئی وفاقی کابینہ سامنے نہیں آسکی یہ افتار ڈینر بھی دیا گیا تھا وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے جس میں مشاروت کی گئی کہ کس طریقے سے وزارتیں بانٹی جائیں ایک فارمولا بھی بنایا گیا تھا کہ جس کے تحت جو ہے بارہ سے تیرہ جو وزارتیں ہیں وہ مسلم لیگ نون اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے اور باقی جو وزارتیں ہیں وہ دوسری جو اس کی اتحادی جماعتیں ان کو دینا چاہتی ہے تو یہ کہا جائے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ابھی افن بٹ میں ہے گو مگو کی پالیسی میں ہے تو غلط نہیں ہوگا اور شہباز شریف جو اپنے آپ کو بہت بڑا چیمپین کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں اسٹیبلشمنٹ کو کابو کرنے کا بہت بڑا ماہر ہوں لیکن ان کے لیے بھی یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ اتنے تھوڑے مدت میں آنے والی حکومت میں کیا کر سکتے ہیں ان کے پاس کون سا ایسا الہ دین کا چراغ ہے جس کو وہ رگڑیں گے اور عوام کے جو دیرینہ مسائل ہیں جو ساڑھے تین سال پاکستان تحریک کے انصاف بھی پوری طرح حل نہیں کر پائی وہ کس طرح سے چھ مہینے میں سات مہینے میں آٹھ مہینے جو مدت ہے موجود حکومت کی اس میں وہ کس طرح سے یہ کر سکیں گے لہٰذا ان کے اوپر بھی بہت زیادہ دباؤ ہے تو میں دوستو بات کر رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت سب سے زیادہ ایک طاقتور جماعت کے طور پر ابر رہی ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اگر آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا دیکھ لیں وہاں پر آپ کو غیر جانب دار جو مبسرین ہیں جو کل تک عمران خان کی حکومت پر کھل کر تنقید کیا کرتے تھے وہ بھی اب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اس وقت جو پاور شو ہے اس میں جو بازی لے چکی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف لے چکی ہے کیونکہ ابھی تک کسی اور جماعت کو اتنی حمد نہیں ہو رہی کہ وہ بھی پاور شو کریں اور تحریک انصاف کے مقابلے میں اپنا جلسہ کر کے دکھائیں وہ اس لئے رسک نہیں لینا چاہتے کہ الیکشن جو ہیں وہ قریب ہیں کسی وقت بھی الیکشن کا جو طبل ہے وہ بچ سکتا ہے لیکن اگر ان کا یہ پاور شو ناکام ہو گیا تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ آئندہ انتخابات پر پڑے گا اس لئے کوشش یہ کی جاری ہے کہ ابھی وہ کارڈز نہ کھیلے جائیں جب تک کہ یہ نہ ثابت کر دیا جائے کہ عمران خان جو ہیں وہ بھی کوئی تنی اماندار نہیں ہے اور ان پر مختلف قسم کے چارجز لگائے جائیں اور میں آپ کو ایک خبر بھی یہاں پر دے دوں کہ اس وقت یہ کوشش کی جاری ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو آئینی طریقے سے اور قانونی طریقے سے راستے سے ہٹایا جائے کیونکہ ان کا مقابلہ کرنا اس وقت بہت زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ ان کو فرن فنڈنگ کے حوالے سے یا نیپ کے حوالے سے ٹارگٹ کیا جائے اور یہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے اس طرح کی جو محول ہے اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ مختلف حلقوں میں کی جاری ہیں لیکن جو تحریک انصاف کے اپننٹ ہے وہ اس کارڈ کو ابھی سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی وہ ویٹ انڈ سی کی پالیسی پر عمل کر رہے ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ کوئی اتنا مضبوط قسم کا بیانیاں لگ جائے کہ وہ بیانیاں لے کر وہ عمام کی عدالت میں آجائیں اور عمران خان کو زیرو کر دیں ابھی ان کی ساری توجہ اس بات پر ہے لیکن ناظرین میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس وقت بھی عمران خان کے مخالفین یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کہنے کے لیے وہ مضبوط دلیل نہیں ہے جو عمران خان کے پاس ہے تو وہ اس طرح کے ٹیکٹس جو ہیں اس طرح کے جو ہتھکنڈے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ لائی گئی کس طرح سے وفاداریاں جو ہیں وہ تبدیل کی گئیں کل کے جو کولیشن تھے وہ کس طرح عمران خان کو آہستہ آہستہ کر کے چھوڑتے گئے یہ سارا کچھ ایک لمحے میں نہیں ہوا یہ ایک ہی رات کا کھیل نہیں ہے اس کو بہت زیادہ عرصے سے سوچا جا رہا تھا تانے بانے کہیں بنے جا رہے تھے یہ جو کھچڑی پک کر سامنے آئی ہے اس کو کافی عرصے سے پکایا جا رہا تھا اب یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کس طریقے سے لیڈ کرتے ہوئے چلتے ہیں اور کس طریقے سے اپنے ٹیمپو کو برقرار رکھتے ہیں اور اگر حکومت جو ہے وہ عمران خان کے اس مطالبے کو یہ مان لیتی ہے کہ الیکشن جلد سے جلد کرائے جائیں تو دوستو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ تحریک انصاف ایک بہت زیادہ تف ٹائم موجودہ جو اس کے جو اتحادی ہیں جو اس کا مخالفت کر رہے ہیں وہ دینے جا رہی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے تو دوستو اسی کے ساتھ ہی اپنے بیزبان تنویر حسن کو اجازت دیجئے اپنے نیکسٹ وی لاک تک اور ہاں ویو ریکویسٹ جو میں اکثر اپنے وی لاک کے آخر میں کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیا کریں تاکہ ہماری بھی اس لفظ آئی ہو اور اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ایندہ بھی ملتی رہی ہیں اللہ حافظ